ہیلو دوستو کیا حال ہیں آپ لوگ کا امید کرتا ہوں آج آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کے اس ٹاپک میں میں بات کروں گا کہ پیٹ کے اندر جب جلن ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلن ہو جاتی ہے تو انسان کو ایک بیماری ہوتا جاتی ہے جس کو کہتے ہیں بلیڈر ہیٹ یعنی کہ اس میں پیشاب میں جلن اور پیٹ میں جلن اور گردوں میں پریشانی اور بہت زیادہ پریشانی ہو جائے کرتی ہے اور پیشاب کا کم آنا اور گردوں کی تکلیف اس کا اہم سمٹم ہے دوستو یا تو ہم پانی اس وقت کم پیتے ہیں گرمی کے دنوں میں یہ بیماری ہو جائے کرتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ مسائل گردوں میں پیدا ہو جائے کرتے ہیں دوستو گردوں کے اندر اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو صرف پانی کے کم پینے کی وجہ سے ہے دوستو آئیے جان لیتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں سب سے بڑی اہم وجہ آج کل کے ہمارے فاس فوڈ وغیرہ ہیں جن کی وجہ سے ہم ان تمام مسائل میں گرست ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور پیشاب جو ہے وہ کم کم آتا ہے دوستو سب سے بہترین چیز لیمن وارٹر ہے گھریلی نسخوں میں سب سے بہترین چیز لیمن وارٹر ہے اس کی وجہ سے اگر آپ اس لیمن وارٹر کو روز پییں گے تو آپ کے نہ صرف اس سے صحت ملے گی بلکہ آپ کے جو مسانہ اور پیشاب میں جو شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اگر آپ کو پیشاب کھل کر نہیں آتا تو آپ لیمن وارٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے روزانہ اگر آپ اپنی زندگی میں لیمن وارٹر کا استعمال کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہوگی بلکہ آپ کے پیٹ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گردے کی تقریب بھی دور ہوتی چلی جائے گی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لیمن وارٹر کے پینے سے آپ کے گردے کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے اور گیس کے لیے بہت اچھی چیز ہے دوستو اگر ہم اس کا استعمال مسلسل طور پر کریں گے تو اس سے پانی کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے دوستو آئیے دوسری ریمیڈی ہے وہ ہے سنترہ سنترے کے استعمال سے بھی یہ مسائل دور ہو جائے کرتے ہیں لیکن سب سے اچھی ریمیڈی وارٹر میلن جو نہ صرف پیٹ کے مسائل کو دور کرتا ہے بلکہ پیٹ کی جو بیماریاں ہیں اسے دور کر دیا کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ گردے کے مسائل کو اور بہت ساری چیزوں کو یہ وارٹر میلن دور کر سکتا ہے جی ہاں تربوز جسے ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کا استعمال مسلسل طور پر کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری جو پریشانی ہیں وہ دور ہو جائے گی اور بلکہ یہ کہ پانی کی کمی بھی دور ہو جائے گی اور پیش آپ بھی بہتر کھل کر آنے لگے گا وارٹر میلن کے روز استعمال کے کرنے سے نہ صرف ہماری صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ بلٹ پیشر اور خون کی کمی کے لیے یہ بہترین چیز ہے اگر اس کو مسلسل طور پر استعمال کریں گے تو اس سے نہ صرف اندرونی نظام بہت اچھا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے بلکہ بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں جو نہ صرف یہ کہ پیٹ کے سسٹم کو بہت شاندار کر دیا کرتا ہے اور اندر سے جو کچھ ٹاکسین اور جراسین ہوتے ہیں پیٹ کے اندر سے وہ باہر نکالتا ہے یہ آتے اور میدے اور بہت ساری بیماریوں کو درست کر دیتا ہے دوستو واٹر میلن کے کھانے سے نہ صرف انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے بلکہ خوشی ایک عجیب سی خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال کر لیا جائے تو یہ ڈپریشن کے لیے بھی بہت شاندار ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ مسلسل طور پر اپنے اندر صحت کے لیے بہت اچھی اثرات مرتب دیکھیں گے دوستو اس کا ہم شربت بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا شربت یا جوس کے ذریعے سے آپ اس کا استعمال کریں گے یعنی اس کو نچوڑ کر آپ اس کا رکھ نکال لیں اور اس کو پی لیں تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے آپ کے لیے بارحال تربوس کسی بھی طرح سے ہم کھا سکتے ہیں تیسی چیز ہے بٹر ملک جو بوڈی سے ہیٹ کو نکال سکتا ہے بٹر ملک کے بنانے کا طریقہ یہ ہے دہی کے اندر آپ ایک گلاس پانی ملا لیجئے اور پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بٹر ملک کو مسلسل طور پر استعمال کرنے سے یہ نہ صرف انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ پیٹ کا نظام بھی بہت شاندار ہوتا ہے پیٹ کے اندر اگر گرمی ہے ہیٹ ہے تو بٹر ملک گرمی میں بہت شاندار ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کے پیٹ میں گرمی کی وجہ سے جلن رہتی ہے یا آپ کا کھان پان سائی نہیں ہے تو اس میں آپ بٹر ملک شامل کر سکتے ہیں جس سے آپ کے گردوں کی اور آپ کے پیٹ کے سسٹم کی بہت ہی شاندار چیز یہ بٹر ملک ہے بٹر ملک کا استعمال گرمیوں میں بہت اچھا رہتا ہے چوتہ ہے منٹ لیوز جوز یعنی کہ جو پودینہ ہے اس کی پتیاں آپ اس کے جوز استعمال کر سکتے ہیں ارخ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی گردے کے لیے پیشاب کے لیے مسانے کے لیے بہت شاندار چیز ہے آپ اس کا استعمال اگر مسلسل طور پر کریں گے تو یہ آپ کے نظام حضمی یعنی پیٹ کے نظام کو بہت شاندار کر دیا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ منٹ لیوز کا استعمال کریں گے تو آپ کے نہ صرف یہ پیٹ کے نظام کو بلکہ آپ کے اندرونی طور پر اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی اور دوسری بات آپ اس کا ایک جوز بنا کر آپ اس کا پی سکتے ہیں یعنی کہ ایک گلاس پانی کے اندر آپ چند لیوز ڈال دیجئے اور اس کو گھوٹ کر آپ اسے پی لیجئے اس سے گردے کی پریشانی اور دوسرے مسائل بھی دور ہو سکتے ہیں اب چوتھا ہے کوکو نٹ وارٹر یعنی کہ پانی یعنی گولے کا پانی گولے کا پانی انسان پیٹ کے نظام کے لیے بہت شاندار چیز ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ گردے کے نظام کو اچھا لگتا ہے بلکہ پیٹ کے نظام کو اچھا لگتا ہے اور جہاں تک پیش آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بہت شاندار چیز ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور لائک اور شیئر کر دیجئے اس طرح کی ویڈیو آپ مزید دیکھنے کے لیے